دھرنے کے شرکا کی دادرسی وزیر آسم امران خان کی کسی بھی وقت کوئٹہ روانے کی متوقع خصوصی تیارہ نور خان ایئر بیس پر موجود امران خان نے تدفین کے لیے آمد کی شرط نامناسب قرار دے کر شہدہ کو سپردخاق کرنے کی اپیل کی تھی آہیں سسکیاں غم اور آنکھیں نم مچ میں قیامت گزرے ایک ہفتہ ہو گیا متاثرین کا دھرنہ ساتھویں روز میں داخل حکومت کی احتجاج ختم کرانے کی ایک اور کوشش وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وفاقی وزیر علی زیدی کی رات گئے شرکا سے ملاقات شہدہ کمیٹی کی پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر بعد بے حصی اور جو انسانیت سے آری جو آج باتیں کیے انہوں نے یہ ایک چھوٹی سی بچی اس بے حص امران خان کو کہہ رہی تھی کہ صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے پھر یہ جو دو بچیاں بیٹھی ہیں ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی یہ بلیک میلز ہے سانے ہرمچ کے متاثرین کو قیامت سغرہ کا سامنا وزیر آسم بلیک میل کرنے کا الزام لگا رہی ہیں بیان انتہائی شرناک مزدوموں کے سر پر ہاتھ رکھنا سربراہ مملکت کی ذمہ داری امران خان لاشوں کے ساتھ زد لگا کر بیٹھے ہیں معاملے پر سیاست کرتے تو آپ کو مو چھپانے کی جگہ نہ ملتی مریم نواز کی کراچی میں میڈیا ٹاک علمیوں پر سیاست چمکانے والے خود انسانیت سے آری وزیر آزم نے بلیک میلنگ کا لفظ انہی لوگوں کے لیے استعمال کیا امران خان ہزارہ برادری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی اولین فریضہ ہے وزیر اطلاعات شبلی فراس کا ٹویٹ ہزارہ برادری کو نشانہ بنانے میں عالمی قوت ملوز حالیہ کا روائی کس کی روحنے کی کنفرم نہیں کیا جا سکتا بلاول اور مریم نے کوٹا میں سیافتی تقریریں کی وزیر داخلہ شیخ رشید کی تنکی سانحہ مچ کے دہشتگردوں سے متعلق اہم معلومات مل گئیں گھیرہ تنگ کر دیا جلد گرفتار کر لیا جائے گا وزیر داخلہ بلوچستان کا دعویٰ زیاولہ لانگو کی کوٹا دھرنے کے شرکا سے شہداء کو سپردخات کرنے کی اپیل صوبائی حکومت کی جانب سے حملہ آوروں کی اطلاع پر بیس لاکھ روپے انام کا اعلان سانحہ مچ کے متاثرین سے ایک جہتی کا اظہار ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے کراچی میں تیس اور لاہور میں پانچ مقامات پر احتجاج سڑکے بند ٹرافک کی روانی شدید متاثر ایدانی علاقوں میں آج بھی دھنکے ڈیرے کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹووے کے مختلف سیکشنز بند دیگر شہراحات پر سفر کرنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا فردوس شمیم نکویس اند اسملی کے اپوزیشن لیڈر نہیں رہے اسطیفہ پارٹی قیادت کو بھیجوا دیا حلیم عادل شیخ کو قائد حضب فلاف بنائے جانے کا امکان آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کا دورہ بہرین ولی اہد وزیر اعظم اور کمانڈر انچیف سے ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرف آتاب ان کے فروغ پر تبادلائے خیال شفہ سالار کا مشترکہ مشکوں کا بھی معاینہ معروف سنتکار سے ٹابرد مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آج نماز اثر کے بعد حافظ ایاز مسجد دیفنس پیس ٹو میں ادا کی جائے گی کرونا کے خوفناک وار جاری محلق وائرس مزید اڑتالیس جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار چار سو پینتس نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں چار لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو دس شہری متاثر اور ڈی جی رینجرز سندھ کی زیرے صدارت اجلاس کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سانے ہم مچ کے حوالے سے جاری احتجات سے متعلق اقدامات پر بھی غور اسلام علیکم میں ہوں عبید اللہ میں ہوں جیویریا زید ہیڈلائنز اپنے جانی اہم خبر یہ ہے کوئٹہ سے حکومتی ٹیم کے ہزارہ برادلی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں وزیراعلا بلوچستان دھرنا ختم کرنے کے لیے فائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ یہ کوشش کی جارہی ہے کہ دھرنے کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ میتوں کو سپردے خاک کر دیا جائے قاسم سوری اور علی زیدی بھی مذاکرات میں شریک ہیں اور یہی اپیل کی جارہی ہے کہ دھرنے کو جل سے جل ختم کر دیا جائے بتا یہ جا رہا ہے کہ جو ہی دھرنہ ختم ہونے کا اعلان ہوگا وزیراعظم عمران خان نور خان ائر بیس پر موجود اپنے خصوصی تیارے کے ذریعے کوئٹہ پہنچیں گے اور یہاں جو لوہاہقین ہیں جو متاثرین ہیں ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے لیکن ابھی ابتدائی طور پر یہ مرحلہ ہے مذاکرات کا جس کے لیے کوشہ ہیں وزیراعلا بلوچستان جام کمال شہدہ کمیٹی کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری اور وفاقی وزیر علی زیدی کیونکہ جو ہزارہ برادری کے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں شہدہ کے لوہاہقین ہیں ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان جب کوئٹہ آ جائیں گے ان سے ملاقات کر لیں گے تو پھر فوری طور پر شہدہ کی تتفین کر دی جائے گی لیکن وزیراعظم عمران خان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ آپ شہدہ کی تتفین کر دیں انہیں سپرد خاک کریں میں اسی روز کوئٹہ آ جاؤں گا تو یہاں یہ ڈیڈ لاک کسی صورتحال تھی کہ جہاں پر شہدہ کمیٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی اور وہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان کی ٹیم کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ شہدہ کی تتفین کے بعد وزیراعظم فوری طور پر یہاں آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ یہاں کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کو سمحلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا طریقہ ایکار اپنایا جائے گا کہ وزیراعظم بھی آ جائے گا اور اس سے پہلے پہلے شہدہ کی تتفین پر ان لواہقین کو راضی بھی کر لیا جائے اس کے لیے اس وقت جام کمال کوشاں ہیں کوشش کر رہے ہیں اور یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیوجن سکرینز پر جو دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کہیں جب جام کمال یہاں پہنچے اور پھر شہدہ کمیٹی اور جوہزارہ برادری کے شہیدوں کے لواہقین ہیں ان کے درمیان موجود ہیں قاسم سوری کو دیکھا جا سکتا ہے علی زیدی زلفی بخاری بھی یہاں پر موجود ہیں اور لواہقین کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک بھر میں صورتحال یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کوئٹہ مغربی بائی پاس پر دھرنا جاری ہے لاہور اسلام آباد اور ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے دیے جارہے ہیں کراچی کی بات کریں تو یہاں پر تیس مقامات پر دھرنے دیے گئے ہیں تجاج ہو رہا ہے پچاس سے زائد ملکی غیر ملکی پروازیں یہاں پر منسوخ ہوئی ہیں کئی ہسپتالوں کو آکسیجن سیلنڈرز نہیں پہنچ پا رہے ہیں لاہور کی بات کریں تو اس کے داخلی خارجی راستوں پر شرقہ موجود ہیں دھرنا دیے ہوئے ہیں اور ٹریفک کا نظام یہاں درہم برہا میں ہے میٹرو بس سرویس موطل ہے فروزپور روڈسے میں دیگر جو اہم شہرہ ہیں وہاں پر اس وقت ٹریفک جیم ہے لوگوں کو گھروں تک پہنچنے کے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی کچھ صورتحال اسلام آباد کی بھی ہے یہی کچھ صورتحال کوئٹہ کی بھی ہے اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کے کندوں پر بھاری ذمہ داری ہے جی ہاں متاثرین کا دھرنا ہے ساتھیں روز میں داخل ہو چکا ہے حکومت نے ایک بار پھر یہ کوشش کی ہے کہ احتجاج کو ختم کر آیا جائے وزیراعلا بلوچستان جام کمال ڈیپیٹی سپیکر قومی اسملی قاسم سوری اور علی زیدی یہاں پہ شرقہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور شہدہ کمیٹی کی پریس کانفرنس بھی کچھ دیر میں متوقع ہے ایسا بتائے جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امراند خان بھی یہ بتائے جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت وہ کوئٹہ پہن سکتے ہیں حصوصی تیارہ نور خان ائر بیس پر موجود ہے امراند خان نے تطفین کے لیے آمد کی شرط نامناسب قرار دے کر شہدہ کو سپردے خاک کرنے کی اپیل کی تھی اور اس وقت مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تو جیسے ہی مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جس کی پوری امید ظاہر کی جا رہی ہے تو اس کے بعد یہ بتائے جا رہا ہے کہ وزیراعظم بھی یہاں پہ پہنچیں گے اور دادرسی کی جائے گی یہاں پہ جو دھرنا ہیں یہ ساتھوے روز میں داخل ہو چکا ہے شدید سردی ہے سخت سردی ہے یہاں پہ مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے کوئٹہ سے آپ مناظر اپنی تیلوجین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں ہزارہ برادری سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں شہدہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان سے وزیر عرب ولوچستان مہوے گفتگو ہیں بات کی جا رہی ہے راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ادھر اسلام آباد میں جو نور خان ایر بیس ہے وہاں پر وزیر عظم عمران خان کا خصوصی تیارہ تیار ہے جو ہی مذاکرات کامیاب ہوں گے شہدہ کی تتفین ہوگی وزیر عظم عمران خان کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے سادیا جہانگیر ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں تفصیل جانے کی کوشش کرتے ہیں سادیا کہیے گا متضاد اطلاعات ہیں کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ دھرنا ختم ہو جائے گا وزیر عالی بلوچستان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں آن گراؤنڈ صورتحال ہے کیا کوئٹہ میں کیا خبریں ہیں بلکل حکومتی ٹیم جس میں وزیر عالی بلوچستان ہے ان کے ساتھ جو صوبائی کابینہ ہیں ان کے کچھ عراقین ہیں اور ساتھ ساتھ ذرفی بخاری ہیں سید علی زیدی صاحب ہیں اور اس کے ساتھ جو مختلف جو حکومتی وفاقی اور صوبائی نمائندے ہیں وہ اس ٹیم جو شہدہ کمیٹی ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کیا جا رہے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے کہ دھرنا ختم ہو جائے وزیراعظم پاکستان بھی وہ بھی کوئٹہ آئیں گے اور ان کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں تاہم اب تک اطلاعات یہی ہے کہ جو مثبت نتائج اس جو آخر نشست ہے متوقع یہ کی جاریہ ہے کہ یہ آخر نشست ہوگی مظاہرین اور جو حکومتی کمیٹی ہے ان کے درمیان مذاکرات کی اس سے قبل بھی کئی مذاکرات ہوئے جن میں صوبائی اور جو وفاق کے نمائندے تھے انہیں منانے کی کوشش کی لوہہکین کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کمیٹی کے جو نمائندے ہیں ان کو لیکن ان کی جانب سے اب تک کوئی جو ہے آمادگی ظاہر نہیں کی گئی تھی تاہم یہ جو آخر نشست جس کو حکومتی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آخر نشست ہوگی اور اس کے بعد جیسے ہی اعلان ہوگا کہ یہ دھرنا ختم ہوتا ہے اور جو تدفین پر لوہہکین راضی ہوں گے تو وزیراعظم پاکستان کوئٹہ پہنچیں گے اور ان سے ملاقبات کریں گے شکریہ ہی یہ سید آچانا ہے کہ آپ دنیاں سے دنیا نیوز ہ ایتی سوٹ لیکن ہے سوٹ لیکن ہے پھر دنیا نیوز